بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ سرکار کا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ کھوکھلا کرنے میں سرکار کے ہی اہلکار شامل ہوتے ہیں ناظرین ایک غریب کی بیٹی جس کے مستقبل کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے عداب ناظرین میں ہوں زہیر ابباز گورسی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز اردو نیوز ناظرین آج کل کے وقت میں جس کسی شخص کے پاس اگر کہیں تھوڑی بہت طاقت ملتی ہے یا اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ طاقت کا استعمال کسی غریب پر ہی آئید کرتا ہے ایسی آج ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ایک بچی جس کا نام رافیہ انجم ہے یہ آٹھمی جمعہ گجر و بکروال گرل ہوسٹل راجوری کی طالب علم ہے اور تین سال سے اس ہوسٹل میں رہ رہی ہے لیکن معاملہ یہاں پہ کچھ عجیب و غریب ہے یہ بچی جویں آٹھمی کے امتعان دیتی ہے نتیجہ آنے کے بعد گیزٹ میں رافیہ کو فیل بتایا گیا اس کے بعد رافیہ کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ری چیکنگ فارم بھرا گیا جس میں رافیہ انجم کے اچھے نمبرات پانچ سو میں سے تین سو انہتر نمبر لے کا رافیہ پاس ہو گئی اب یہاں پہ اندازہ لگایا گیا اور یہ محسوس ہوا کہ آخر اس بچی کے کیریئر کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کیوں کیا جا رہا ہے اور کون ہے کہ جو اس کی اس طرح کی کوشش میں ملوث ہے وہیں دوسری جانب جس ہوسٹل میں یہ زیر تعلیم ہے گجر بکروال گرل ہوسٹل نگروٹا راجوری میں وہیں دوسری جانب گجر بکروال گرل ہوسٹل نگروٹا راجوری کی وارڈن میم نے پندرہ مئی دوہزار چوبیس کو رافیہ انجم کا ریسٹیگیشن نوٹس نکال دیا اور یہ جو نوٹس نکالا گیا اس کے حوالے سے تھوڑی نظر ڈالتے ہیں اس معاملے پر دہ ورلڈ ریلیشن نیوز پوٹل بر بھی ایک تفصیلی ریپورٹ چلائی گئی ہے رافیہ انجم نے اپنے بیان میں صاف بتایا ہے کہ میرے ساتھ وارڈن میم ذاتی طور پر مخالفت کر رہی ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اپنے ایریا سے یا اپنے بھائی کو کام کے لیے میرے گھر میں بھیج دیں ہم پڑھائیں گے بھی اور کام بھی کروائیں گے ہم اس بچے کو نہیں بیج پائے اور نہ ہی کوئی اور دوسرا بچہ ہم وہاں ارینج کر پائے جس کی وجہ سے ذاتی طور پر محترمہ وارڈن میم ہم میرے ساتھ ذاتی مخالفت کر رہی ہیں اور اس طرح کا سلوک بھی کیا جا رہا ہے اہلے کھانا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں پہلے کوئی بھی نوٹس نہیں دیا گیا تھا اگر پہلے کوئی نوٹس دیا گیا ہوتا تو شاید ہم یہ بات ذہن میں رکھتے کہ وارڈن میم نے اب ریسٹیگیشن نوٹس نکال دیا لیکن ہمیں صرف ریسٹیگیشن نوٹس محصول ہوا اور ہم نے اس کے بعد میڈم صاحبہ کی کافی زیادہ منتیں کی درخواست کی کہ آپ ایسا نہ کریں اس بچی کے ذہنی توازن پر یہ گہرہ اثر پڑ سکتا ہے اس کی پڑھائی اور زیادہ متاثر ہو سکتی ہے لیکن میم صاحبہ نے اب ہر طرح سے انکار کر دیا دوسری جانب دا ورلڈ ریلیشن کے اڈیٹر ان چیف ریاز چوہدری نے میڈم سے بات کی جس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کو کوئی بھی میڈیکل ایشیوز نہیں ہیں بلکہ اس کو دورے پڑھتے ہیں دوسری جانب جب ہم یہ بات تہہ کر رہے ہیں کہ اسے دورے پڑھتے ہیں تو میڈیکل ٹرم میں دورے کا بھی علاج ہوتا ہے اور دورے کون سے پڑھ رہے ہیں یہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ ضرور واضح کرتا ہے لیکن یہاں پہ بات کچھ انوکی ہی نظر آتی ہے میڈم صاحبہ بات بول رہی ہیں کہ اسے دورے پڑھتے ہیں اور وہیں دوسری جانب جب نوٹس میں وہ لکھتی ہیں تو لکھتی ہیں میڈیکل ایشیوز اب یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میڈیکل ایشیوز کیا ہے اگر دورے پڑھتے ہیں تو میڈیکل ایشیوز ہو سکتے ہیں اگر یہ دورے میڈیکل ایشیوز کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں تو کسی ڈاکٹر کی کمیٹی نے کسی ڈاکٹر نے اس بیماری کو تیہ کیا ہوگا اور یہ بتایا ہوگا کہ کس کی وجہ سے دورے پڑھتے ہیں لیکن وہیں پہ میڈم صاحبہ کہتی ہیں کہ اسے میڈیکل کا کوئی کنسر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طریقے سے کوئی پرابلم ہے بلکہ دورے پڑھتے ہیں یہاں پہ ایک بڑی کنفیوزن کیلیٹ ہوئی ہے اب دورے کی کونسی اقسام ہے یہ میڈیکل فیلڈ ہی تیہ کر پائے گا لیکن ہم خود آپ نے تیہ کر پائیں کہ اسے دورے پڑھتے ہیں اور وہ میڈیکل ایشیوز ہو سکتا ہے سوالات یہ ہیں کہ میڈم صاحبہ کے پاس یہ بچی تین سال سے رہ رہی ہے اور میڈم صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک سال سے اس بچی کو مشکلات آ رہی ہیں پھر میڈم صاحبہ نے اپنے ڈپارٹمنٹ اور اس کے والدین کو کوئی ریٹن نوٹس دیا ہوگا جس کے ثبوت پہ جس کے بنا پہ آج ریسٹیگیشن نوٹس نکالا گیا ہے لیکن ایسا یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے قانونی طور پہ یہی ہے کہ پہلے دیا گیا نوٹس ہونا لازمی ہوتا ہے اس کے بعد ریسٹیگیشن نوٹس دیا جاتا ہے لیکن بغیر پہلے کسی نوٹس کے آخری نوٹس نکال دیا جائے اور وہ ریسٹیگیشن نوٹس ہو تو یہ بے بنیاد ہی مانا جا سکتا ہے ایک نوٹس میں میم صاحبہ ہیلتھ ایشوز لکھتی ہیں اور پھر ہیلتھ ایشوز کی وضاحت بھی نہیں کر سکتی اور انہوں نے کس طرح کے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا یا نہیں کروایا یہ ایک معاملہ کہیں نہ کہیں سنگین بنا ہوا ہے دوسری جانب یہ رافیہ انجم اپنے بیانات میں کہتی ہے کہ میری تعلیم اس لیے متاثر ہو رہی ہے کیونکہ میڈم صاحبہ ذاتی طور پہ مخالفت کر رہی ہیں جس کی وجہ سے مجھے مشکلات آ رہی ہیں یہ آٹمی کلاس کی طالب علم میڈیا پہ بیٹھ کر اپنی بات کو رکھ رہی ہے اور بزابتہ بڑی ہوش و حواس سے رکھ رہی ہے تو یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ہیلتھ ایشوز اس سے ہوتا تو اسے بات کرنے میں بھی کوئی دشواری ضرور لاحق ہوتی لیکن ڈاکٹروں کے جانب سے اگر کوئی ایسی بیماری نہیں بتائی گئی ہے تو اس طرح کرنے سے اس کی زندگی پر اور گہرہ اثر پڑ سکتا ہے اور اس کی پڑھائی اور بھی زیادہ متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا جس طرح یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کی وجہ سے بچی کی پڑھائی اور زیادہ متاثر ہو رہی ہے انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس بچی کی پڑھائی کو جاری رکھنے میں اس کی مدد فرمائی جائے تاکہ آنے والے کل یہ بچی اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکے مجھے گجر ہسٹل سے نکالا گیا ہے کون سے ہسٹل سے گجرین پکرویل گرل ہسٹل نگروٹا سے سر وادو میں نے مجھے نکال دیا میرے سے ایک بچہ مانگ رہی تھی کون بچہ مانگ رہی تھی وہ رہی تھی کہ آپ نے کسی بائی کو میرے گھر بیجو تو میرے جو ہس بینٹے تو وہ ڈائیٹ میں لیکش رہ رہے ہیں تو وہ گھر بھی نہیں رہ پاتے تو میں بھی تو ادھر میں اس کو پڑھاؤں گی تو ساتھ میں کام کرواؤں گی تو میں نے گھر والوں کو پوچھا تو گھر والے بولنے لگے کہ ایسا کوئی بچہ نہیں ہے کہ ہم ان کے گھر چھوڑ سکتے تو سر پھر اس بات سے پتہ نہیں شاید میرے سے بول رہی ہے کہ میں تجھے نہیں رکھنا چاہتی تو اب مجھے ایٹھ کلاس میں میں نے ایٹھ کلاس کا ایکزام دیا تو ادھر سے مجھے فیل کروایا کیوں فیل کروایا سر اسی بات سے شاید کروایا کہ اس نے بھائی نہیں دیا ہمیں کام کرنے کے لیے تو پھر میں نے جب ری چیکنگ فارم بڑے تو اس میں میں پاس تھی میرے 369 مارک تھے اور ٹاپ 500 میں سے تو پھر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ہسٹل میں نہیں رہ سکتی ہم نے ادھر سے تجھے بیج دیا گھر تو میں نے بولا کیوں مجھے بیج جائے تو بیمار رہتی ہے اس لیے میں نے تجھے گھر بیج دیا آپ کبھی بیمار تھے نو سر میں کبھی بیمار نہیں ہوں تو پھر اور کیا کہا ورڈن میں نے کل مجھے دکے مار کے ہسٹل سے باہر نکالا آپ کا ورڈن کا کہنا ہے کہ اس نے نوٹس دیا اس سے پہلے بھی آپ کی فیملی کو دیا نو کوئی نوٹس نہیں دیا ایک ہی نوٹس دیا ہے تو اس پہ لکھا ہے کہ یہ بیمار ہے اس کو گندی تکلیف ہے اس نے ماحول کو تباہ کر کے رکھا اس نے میریکل ریکارڈ اس کے پہلے آپ کا کوئی تھا آپ کو چکتے ہوئے تھا والدین میں تھے نو سر کوئی ریکارڈ نہیں ہے آپ بیمار تھے نو سر میں کبھی بیمار ہوئی نہیں اچھا آپ کا کہنا ہے کہ یہ بائی کے لیے ڈیمان کی ہے یہ سر یہ کہنا ہے یہ سر آپ الیگیشن تو نہیں لگا رہے ایک ٹیچر کے اوپر کیونکہ آپ کو ریسٹیگیٹ کیا ہے سر یہ تو انہوں نے مجھے ریسٹیگیٹ کیا ہے میں بھی تو بچی ہوں تو میں گریب ہاندان سے ہوں بیک ورڈ ایریا میں رہتی ہوں تو مجھے کیوں ہسٹل سے نکالا گیا ہے میرے بابا کو گالیاں دیتے ہیں تو مجھے ہسٹل سے نکال دیا ہے میں کہاں جاؤں اب میرا اتنا لاز ہوا ہے ایک مینے سے مجھے ہسٹل سے نکال دیا ہے میری اب کہیں پہ ایڈمیشن بھی نہیں ہو رہی تو اب مجھے نکال دیا ہسٹل سے آپ دو کہ میں کہاں جاؤں میری ایسی صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اس ورڈ میم کو ہسٹل سے جل سے جل نکالا جائے یہ آج میرے پہ اتنا ظلم کر رہی ہے کل کسی اور بچی پہ ظلم کرے گی یہ سر کہیں کسی بچے کو تو نے انٹر کیا یہ سر کسی بچے کو کیا ہے اس نے انٹر تو اسی لئے میرے بے یہ بہانے بنا کے بتا رہی ہے کہ تو مطلب تجھے نہیں میں رکھتی تو کوئی بہانہ چاہیے تھا ان کو کہ تو بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے یہ بتاتے ہیں تو اب مجھے نکال دیا ہے ہسٹل میرا نام محمد اشریف ہے میں بدل کا رینے والا ہوں چھوٹی بچی ہے کہ میری گجر اوٹر ننگر اوٹر سے نکالی ہے سر کیوں بولتے ہیں یار سر بمار ہے وہ کیا بمار تھی سر بمار کوئی نہیں ہے بمار آپ کے سامنے بچی نے انٹر دیا ہے اگر بمار ہے تو کوئی بماری ہے نہیں ہے تو اس سے وہ میڈم نے کوئی چھوٹے ایک الزام لگا کر اس کو بولتی ہے یہ بمار رہتی ہے یہ پرابلم میں یہ ہے میں نے میڈم صاحب کو پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے آپ انہیں یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھوڑا لے رکھا ہے کہ آپ اس کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ بمار ہے آپ میرے ساتھ چلو کہ میں چک آپ کروا کے لیتا ہوں بچی کو تو پھر بھی نہیں گئے تو بچی کو وہاں سے نکال دیا سر کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں گورمٹ سے کہ بچی کو وہاں بال کیا جائے تو میڈم کے ساتھ کاروائی کی جائے تو مجھے بچی کا انصاف ملنا چاہیے میرا نام محمد اسلام ہے میں ترگائی رہتا ہوں بودھل ایریا میں ہماری بچی پڑھتی ہے یہاں گجر اسلام تو یہاں کی جو وارڈن میں میں انہوں نے کوئی گنڈا گردی مچا کر رکھی ہے انہوں نے ہماری بچی کو ریسٹیگیٹ کی ہے بینہ ریزن کے ان کا کوئی ہسپنڈ تو وہ ڈائیٹ میں کام کرتا ہے لیکچرر ہے تو انہوں نے فیل کر دیا پہلے ریزلٹ گیزٹ میں آیا کہ بچی فیل ہے تو بچی کچھ دن تو کھانے نہیں کھایا انہوں نے بچی ڈپریشن میں چلی گی تو جب ہم نے بچی بولنے کہ میں نے تو اگزام دیا تھا اچھے سے تو ہم نے ری چیکنگ فارم بڑا تو بچی تو 369 نمبر لے کے پاس ہو گئی فیل کا ریزن تو یہ ہے کہ بچی نے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کوئی بچے کے ڈیمانڈ کر رہی ہے چھوٹا بچہ جو اس کا بھائی ہے چھوٹی ہماری بچی کا چھوٹا بھائی ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس کو گھر میں ہم کام بھی کروائیں گے اور پڑھائیں گے بھی تو جب ہم نے منع کر دیا تو تب اس کو کوئی زد تھی شایر یہی زد لی انہوں نے تو بچی کو فیل کر دیا وہاں سے ریسٹی گیٹ کر دیا جب ان کو ہم نے جب ہی چیکنگ فارم بڑا تو بچی پاس تھی تو ان کو کوئی بہانہ نہیں ملا تو انہوں نے پھر میڈیکل ایسے ریپورٹ بھی نہیں ملی تو انہوں نے میڈیکل ایشو لگایا کہ بچی بیمار ہے بچی ڈسٹرب کرتی ہے ہسٹل میں دوسرے بچوں کو تو اس کو لے جاؤ گھر کیونکہ کوئی سالیڈ پروف بھی نہیں ہے انہوں کے پاس تو اس لیے اب وہ ایسے بہانہ لگا رہے ہیں کہ بیمار ہے بچی بیمار بلکل بھی نہیں ہے گھر رہتی ہے بلکل نہیں بیمار وہ بولتے ہیں کہ دورے پڑتے ہیں اس کو ہم چاہتے ہیں کہ جو وارڈن میں میں اس کو اس پہ کروائی ہوئے تو اور ایکشن ہو جلدی سے جلدی ہم ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے بھی اور ہم ڈی سی صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بچی کی تعلیم آگے کانٹینیو کرنے کے لیے اس کو بحال کیا جائے اور جو وارڈن میں میں اور جو ان کے لیکچر رہے ہیں جو ہسپنڈ ان پہ کوئی کڑا ایکشن ہو علیو جی جی سلام علیکم علیکم سلام میں ریاض چودری بول رہا ہوں میڈیا سے آپ ٹھیک ہیں خیلی سے جی جی سر آپ نے ایک لڑکی ہے اس کو ریسٹی گیٹ کیا ہے تو کن وجو ہاتھ پہ کیا تھا کونسی لڑکی جی لڑکی کونسی ایک لڑکی کیا ہے ایک کلاس میں تھی ابھی رافیہ انجم جی کیا ایک بھو ہوا تھا ہلو جی جی بولیئے جی جی سر وہ لڑکی بیمار تھی تو اس کو ایک ساتھ سے ہمارے خوشل بے تین ساتھ سے رہا تھے لیکن پیچھے ایک ساتھ سے وہ لڑکی بہت زیادہ بیمار تھی تو ان کے باہب آپ کو ہم نے پہلے ہی آگا کیا ہوا تھا کہ چلو یہ سر ریئر سپاس کرے گی لڑکی تو اگلی سانس کو دے جانا کہیں جا کے ایڈمیشن سر واہ دینا ہو کیا وجہ تھی اس کو سر اس کو پرابلم تھی کوئی منٹلی تھی یا کچھ ایسے اس کو دورش اور ایسے پڑتے تھے تو پورے فوشل میں جب اس کو پرابلم ہوتی تھی تو وہ باغنا شروع کر دیتی تھی خود اپنے باغ نوشنا شروع کر دیتی تھی لڑکیوں کو باغنا شروع کر دیتی تھی تو وہ ایک سار ہم نے بہت مسئل بستے بزار ہے تو اپنا گلا اپنا گلا پکڑ کے دوا کے بہت جاتی تھی اب میں سب کو مار دوں گا میں اپنے آپ کو مار دوں گا میرے آگے نہیں کوئی آنا تو پورا ایک سار ہم نے مسئل بستے بزار رہا ہے ہم بتا نہیں سکتے آپ کو اچھا اس لئے ریسٹیگیٹ کیا اچھا مجھے دوسرا بتائیں یہ اس کا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھیرا کسی ڈاکٹر نے ڈیکلیر کیا ہوا تھا سر میڈیکل ٹریٹمنٹ یہ میڈیکل کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو میڈیکل کیا کرے گئے اچھا میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہے نہیں پھر میڈیکل کا مسئلہ ہی نہیں ہے میڈیکل تو وہ ٹھیک ہوگی تو کون سا پھر مسئلہ ہے مسئلہ میں آپ کو وہ رہی ہوں کہ اس کو کیا مسئلہ تھا جب اس کو کوئی دورے لگا رہا پڑتے تھے اس کو کوئی ترکے کی پرابلم تھی پریشانی تھی تو جب وہ پورے بچے یہاں پر سوچوں میں بچیاں سو بچیاں رہتی ہیں یہاں پر اچانک اس کو کچھ ہوتا تھا اچانک وہ ایک اور کوسٹن ہے جب اس کی میں نے ایک سرٹیفکیٹ دیکھی ایڈ ماسٹر گورنمنٹ میڈل سکول تنونی رجوری کی ہے جو کی شاید لیونگ سرٹیفکیٹ ہے اور اس کو جب وہاں سے لیو کیا گیا تو اس میں میں نے ایک وارڈ پڑا ہے کہ ہر بیہیور ریمینڈ تو انہوں نے لکھا ہے سیٹسفیکٹری تو یہ کس بھی ہاتھ پر لکھا ہو سکتا ہے سر وہ سکول کا مسئلہ ہے سکول میں صرف بچیوں کا ریکارڈ وہاں پہ ہے جو فیزیکلی بچی ہیں ہمارے پاس چوبیس گھنٹے وہ خوصل میں رہ رہی ہیں اور یہ خوصل کی بچیوں سکول میں کتنے گھنٹے جاتی ہیں سکول میں نہیں جاتی ہیں ہمارا ان ہاؤس جو کلاسے ہیں ہمارے خوصل میں ہی چلتی ہیں ان کے پاس صرف کارغزی ریکارڈ ہے باقی جو بچیہ چوبیس گھنٹے ہیں ہمارے پاس کی ہسٹل میں رہتی ہیں سکول میں نہیں کہتی ہیں نہیں نہیں سکول میں جاتی کیونکہ سکول جو ہے یہ یہ تک بچیوں کا ہمارا سرپ یہی پیعتا ہے ان ہاؤس کلاسے ایدھری چلتی ہیں ہسٹل میں اچھا انتہا صرف ریکارڈ ہے اور کچھ نہیں ہے صرف ریکارڈ ہے صرف ریکارڈ ہے صرف ریکارڈ ہیں آپ کا کہنا ہے کہ جو میڈیکل ریکارڈ بھی رہا ہے ایسا کچھ نہیں آپ کا کہنا ہے کہ دورے پڑتے ہیں نہیں میڈیکل کچھ نہیں ہے اچھا ایک اور آپ کے اوپر الزام ہے جو پریوار کا کہنا ہے پریوار کا کہنا ہے کہ آپ نے کسی لڑکے کی ڈیمانڈ کی تھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کام کرنے کے لیے ایسا کچھ ہے کچھ کہنا چاہیے سر اگر یہ ثابت ہو جائے کسی طریقے سے خالف سے کسی سے بات سے تو جو سزا مجھے ڈیوارڈمنٹ دے گا وہ مجھے منظور ہے تو کچھ حال نہیں ہوتا تو یہ لوگ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں اس بچی کی بات میرے پاس سو بچیاں ہیں فیلا سو چھوٹیاں ہو گئی ہیں اور میرے پاس ساتھ ملازم ہیں اور ساتھ میرے پاس تیچنگ سٹاپ ہیں اور یہ سارے بندے آپ کو یہاں پہ خود جواب دیں گے کہ اس لڑکی کی یہاں پہ کو نوٹس دیا تھا اس سے پہلے ہم جبانی ان کے پینٹس کو بلا کے اس کے حوالے کرتے تھے جب یہ بیمار زیادہ ہو جاتی تھی ہم دارے والے ان کو خون کرتے تھے وہ دور رہتے تھے تو یہاں سے ایک ماما ہے اس کا یہ کالیز کے پاس رہتا تھا وہ بلکل سار ایک دن رات کے بارہ بجے اس کو کچھ ایسی پرابلم ہوگی اور رات کے بارہ بجے بارش ہوئی تھی بہت زیادہ اور یہاں سے ہم نے کال کی ماما کو پال نہیں لگی تو صرف ماما مامی چھوٹے بچوں کو لے کے اپنے بچوں کو ساتھ یہاں سے گر کے وہ باریوں بڑھا کے تو بار لے کے گئے تھے پوری پوری رات اس کے لئے ہم جانتے ہیں چلیلے بہت شکریہ چھیک